آج جی ہم نے بہت ہی آسان بہت سادہ طریقے سے بہت مزیدار نان خطائی تیار کی ہے بہت ہی جھٹ پٹ بہت ہی سادہ سا طریقہ ہے بلکل آرام سے آپ کر لیں گے کس طرح کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیچئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیز پلیز لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے نان خطائی بناتے ہیں بہت آسان طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج کی ریسپی بھی بہت ہی زبردست بہت ہی آسان ریسپی ہے اور یہ ہے نان خطائی کی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں لیکن یہ دوسرے طریقے سے ہے اور پہلے میں آپ کو ایک نان خطائی کی ریسپی دے چکی ہوں لیکن یہ والی ریسپی بھی بہت ہی زبردست ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ میدہ اور اس میں پون کپ ہم چینی شامل کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسی ہوئی چینی ہے جتنی مقدار میدے کی ہوگی اس سے عادی ہم نے چینی لینی ہے اور کپ ایک ہی use کریں گے ہم ناپنے کے لیے چیزیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے پون کپ چینی لی ہے ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اور آدھا کپ میں نے بیسن لیا ہے اس میں بیسن کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ ہے اور جو کہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ دے گی دو چائے کے چمچ جو ہیں دو ٹی سپون جو ہیں بیکنگ پاوڈر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا چائے کے چمچ بیکنگ سوڈا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام چیزیں شامل کی اور اس کو ہم بہت ہی اچھا سا پہلے مکس کر لیں گے پھر اگلا سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے بہت ہی آسان بہت ہی سمپل سی ہے اور دیچکے کو بھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے ہم ویداؤٹ اوون بنا رہے ہیں تو دیچکہ میں نے اس میں ریت ڈال دی ہے اور اس کو میں نے تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں دیچکے کو میں نے گرم رکھا ہوا ہے تو جب تک ہماری یہ تیار ہوتی ہے نان خطائی تو دیچکہ بھی جو ہے وہ فل گرم ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا سارا بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں وہ اچھا سا مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے پون کپ گھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے میلٹ کر لیا ہے پون کپ گھی لے لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو گونٹے جائیں گے ہم یاد رہے کہ جس کپ سے ہم نے میدہ نہ پیں گے اسی کپ سے ہم چینی اور اسی کپ سے بیسن اور گھی بھی نہ پیں گے اور یہ جو ہے بہت ہی زبردست قسم کی رسپی ہے بہت جھٹ پٹ ہے اور اس کو جو ہے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں اس کو میں گونٹ لیتی ہوں میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کو گونٹ لیا ہے اور یہ اس طرح جو ہے یہ دیکھیں یہ بندنے لگایا ہے تو اب ہم بناتے ہیں اس کی خطائیاں تو یہاں پر ایک سوڑڈش میں میں نے بٹر پیپر بچھا لیا ہے تو چلیے میں بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی اس طرح اٹھایا اور اس طریقے سے آپ نے اس کو گول کر کے اور اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے ایسے اور یہ دیکھیں یہ ہماری خطائی اس طرح سے ہم نے اس طرح بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور اب ہم نے چوری سے اس طرح اس میں نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے نشان لگا لیا اور ہم نے اس کو اس میں رکھ دینا ہے اسی طرح ہم تمام تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی اس طرح ہم نے سارے لگا لیے ہیں اور ایک انڈا جو ہے وہ میں نے پھینٹ لیا ہے اس پر میں برشنگ کر دیتی ہوں انڈے کی اچھا سا کلر آ جائے گا وہ تھی سمپل سی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں ہر کوئی بنا لے گا آپ بھی آرام سے بنا لیں گے اس کو دیکھیں انڈے کی جو ہے وہ برشنگ میں نے کر دی ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دیچکے میں بے کھونے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اور یہاں دیچکا ہو چکا ہے پری ہیٹ اس میں میں نے ریت پچھائی ہوئی ہے اور ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے اس کا لہرمان رہی یہ دیکھیں یہ رکھ دیا ہے اور اس میں رک دوں گی ڈھککن کپڑا ہے پانچ منٹ جو ہے میں اس کو تیز آنچ پر رکھوں گی اس کے بعد میں میڈیم کر دوں گی فلیم کو قریبا بارہ سے پندرہ منٹ لگیں گی چیک کر لوں گی میں آپ کو بتا دوں گی لاسٹ میں کتنا ٹائم لگا بے کھونے میں بیس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ٹھاکے دیکھتے ہیں پندرہ منٹ بعد میں نے چیک کیا تھا تو ابھی نہیں تھا ہوا نہیں تھا تو اب میں بیس منٹ بعد اس کو دیکھ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ زبردست دیکھیں جی کتنا زبردست جو ہے وہ ہماری نان خطائی تیار ہوئی ہے ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں سمدللہ جی یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال لیے ہیں پلیٹ سے باہر کتنی زبردست لگ رہی ہیں آپ دیکھیں اتنی خستہ ہیں آپ نیچے سے بھی ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست کلر ہے ان کا اور اوپر سے بین کا کلر کتنا اچھا ہے اور یہ اتنی خستہ ہیں اتنی زبردست ہیں سوندی سوندی خوشبو آ رہی ہے اور دوسری پلیٹ میں بھی ہم نے لگا لیا ہے اب یہ بھی ہم اس میں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیس منٹ کے لیے جو ہے اس کو دوبارہ ڈھاک دیتے ہیں بیس منٹ بعد پھر کھولتے ہیں تقریباً بائیس منٹ ہو چکے ہیں کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئے جی زبردست یہ والے بھی ہماری خطائی کی پلیٹ جو ہے وہ تیار ہے اس کو بھی نکالتے ہیں باہر جی تو تیار ہیں ہماری بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان قسم کی نان خطائی اور کیسی لگی ہے آج کی ریسپی کائنٹی اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور جلدی سے چینل کو آپ کی رائے مجھ تک پہنچتی رہے تو بہت ہی آسان جھٹ پٹسی کی ریسپی تھی تو میں بار بار کہوں گی کہ پلیز لائک ضرور کیجئے